بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو نوے سے جب اس کے ہاں پہلی بیٹی کرسٹینہ کی پیدائش ہوئی وہ بہت خوش تھا پہلی اولاد پہلی بیٹی بلکل صحت من اس نے بچی کا ہاتھ تھاما تو وہ نصائدہ بچی اپنے باپ کے ہاتھوں کا سہارہ لے کر کھڑی ہو گئی تمام ڈاکٹرز نرسز اور خود اس کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی لیکن پھر اس نے خدا کے اس موجزے کو نظرانداز کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں بھولا دیا ہم نے اس چینل سے ایمان اپروز سچی کہانیوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا مقصد لوگوں تک حق اور سچ پہنچانا ہے تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیجئے اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں تو ہم بات کر رہے تھے اس بچی کرسٹینہ کی بچی کا باپ بھی ایک ماہر ڈاکٹر تھا ڈاکٹر لورنس براؤن وہ ایک کیتھلک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اس کا کہنا ہے کہ ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی وہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا خدا کے وجود سے انکاری وہ امریکہ کا سب سے قابل اور مشہور ہارٹ سپیسلس تھا پورے امریکہ میں اس کے مقابلے کا کوئی اور ڈاکٹر نہ تھا پوری دنیا سے لیکچرز دینے کے لیے اسے انوائٹ کیا جاتا وہ میڈیکل کالیجز اور سیمینارز میں لیکچرز دیتا وہ اپنے نیجی محفیلوں میں اکثر کہا کرتا خدا کا کوئی وجود نہیں اور مذہب یہ تو صرف قصے اور کہانیاں ہیں اصل چیز تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے پھر ٹھیک تھی دس مہینے کے بعد اکتوبر انیس سو نبے میں اس کے ہاں دوسری بیٹی ہینا پیدا ہوئی بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا کیونکہ پیدائشی طور پر اس کی ایک آٹری میں پرابلم تھی اس کے جسم کو خون نہیں مل رہا تھا اور جسم کے مختلف حصوں تک آکسیجن نہیں پہنچ رہی تھی وہ سر سے پاؤں تک بلو تھی اس کا باپ خود ایک ماہی ڈاکٹر تھا اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بچی آہستہ آہستہ موت کے موں میں جا رہی ہے اگر آپریشن کیا جائے تو ضروری نہیں کہ کامیاب ہو اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تب بھی بچی کی زندگی دو سال سے زیادہ نہیں تھی وہ بطور ایک باپ یہ مشکل آپریشن نہیں کر سکتا تھا لہٰذا ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو اپنے ڈاکٹری کے آلہ تکھٹا کرنے میں لگ گئے اور ڈاکٹر لارنس فراؤن بیچینی کے آلم میں کوریڈور میں ٹہلنے لگا اس کی نظر ایک کمرے پر پڑی یہ ہسپتال کا پری روم تھا ایک خالی کمرہ صرف ایک کارپیٹ بیچھا تھا اور کسی بھی مذہب کی عبادت کی کوئی نشانی نہیں تھی لوگ آتے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے دعا مانگتے اور چلے جاتے غیر ارادی طور پر اس کے قدم اس پری روم کی طرف بڑھنے لگے وہ اندر داخل ہوا اور زمین پر بیٹھ گیا جیسے کوئی ہارا ہوا انسان گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا نہیں جانتا تھا کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے کیونکہ وہ زندگی میں پہلی بار خدا کے سامنے یوں کچھ مانگنے کے لیے بیٹھا تھا بس جو دل میں سمایا کہہ ڈالا کہنے لگا اے خدا میں نہیں جانتا تو ہے یا نہیں اگر تیرا وجود ہے تو میری بیٹی کو بچا لے اسے زندگی دے دے اور اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے تلاش کروں گا اور وہ مصبخ تیار کروں گا جو تجھے پسند ہو یہ دعا مانگ کر وہ باہر آ گیا اور پھر سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف گیا کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بچی ادھر ادھر دیکھ رہی ہے بلکل صحت مند بچوں کی طرح وہ حیران رہ گیا اور دوسری ڈاکٹرز بھی متوجہ ہوئے دوبارہ ایکسرے لیا گیا پہلے والے ایکسرے سے ریزلٹ بلکل مختلف آئے اب کی بار ایکسرے میں اور پری میں کوئی پرابلم نہیں تھی ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا لیکن ڈاکٹر لارنس پراؤن کو سب سمجھ میں آ رہا تھا خیر وہ بچی کو لے کر گھر آ گیا اب اس کو اپنا وعدہ نہیں بھانا تھا خدا سے کیا ہوا وعدہ وہ تلاش میں نکل پڑا شہر شہر ملکوں ملکوں کبھی چرچ کبھی ٹیمپل اور کبھی جیوز کی عبادت کا وہ ان سے سائنس کے حصولوں کے مطابق سوال کرتا وہ ایک ہائلی ایجوکیٹڈ انسان تھا کسی کے بھی سوال جواب سے آسانی سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا اسے اس کے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہیں ملے کچھ تھکس آ گیا پھر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی یہ آخری آپشن تھا یہ وہ جگہ تھی جس سے اس نے زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی یعنی اسلام سے اور مسلمانوں سے سوچا ان کو بھی دیکھ لیں کیا کہتے ہیں پھر مسجد کے امام صاحب کو اپنے آنے کا مقصد بتایا چند سوال کیے انہوں نے تسلی بخش جواب دیئے اور ساتھ میں انگلیش ترجمے والا قرآن پاک ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اس کو پڑھئے اس کے پڑھنے سے آپ کے بقیہ سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا پڑھتا گیا اور دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے اس نے ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد تفسیر بھی پڑھ ڈالی اور پھر کچھ سال کے بعد کو خوب تحقیق کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا اس خبر سے اپنے والدین بیوی اور دوست احباب کو بھی آگاہ کر دیا اور ان سب نے اس کو اس اقدام سے باز رہنے کو کہا اور بتایا کہ اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے لیکن وہ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا سب نے اس کو چھوڑ دیا آہستہ آہستہ اس کے دوستوں نے ملنا چھوڑ دیا بیوی نے ڈیوورس لے لی اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئی والدین تک نے ساتھ چھوڑ دیا اب وہ معاشرے میں بلکل تنہا رہ گیا تھا یہ بہت مشکل تھا اس کے لیے لیکن ایک ہستی ایسی تھی جس نے اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا اللہ تبارک تعالی نے ان کو مدینہ منورہ کے ایک بڑے ہسپیٹل سے جاب کی آفر آئی جو انہوں نے فوراں قبول کر لی اللہ تعالی نے ان کو اپنے پیارے نبی کے شہر بلالیا مدینہ آ کر ہسپیٹل میں پریکسس شروع کر دی اور یہی پر ایک مسلمان خاتون سے شادی بھی کر لی آج بھی وہ وہی مدینہ میں سعودیہ میں جاب کرتے ہیں ان کی بیٹیاں بھی ان سے اب ملنے آتی ہیں وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں اکثر اپنے لیکچرز میں ایک جملہ کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ انسان کو اپنا موجزہ دکھا کر اپنی طرف بلاتا ہے اگر وہ متوجہ نہ ہو تو دوسرا بلاوہ تکلیف دے ہوتا ہے اگر پھر بھی انسان اس کی طرف نہ جائے تو وہ اس سے بینیاز ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے انسانوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بہتر ہے اللہ کے پہلے بلاوے کے وقت ہی دوڑ کر اپنے رب کی طرف لپکے اس کہانی میں میرے اور آپ کے لئے بہت سے میسیجز ہیں سوچئے ضرور شکریہ